ملک کو دینا شروع ہو جاتا ہے ملک کو بتاتا ہے کہ تمہارا نوکر تمہیں دودھ میں پانی ملا کر پھلا رہا ہے تو وہ ایک اور نوکر رکھ لیتا ہے اب وہ دونوں نوکر مل کر ایک ایک پاؤ دودھ پی جاتے ہیں اور آدھے لیٹر دودھ میں پانی ملا کر ملک کو دینا شروع ہو جاتے ہیں ایسی ٹائم گزرتا ہے اور پھر کوئی اس ملک کو بتاتا ہے کہ تمہارے دونوں نوکر تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ پانی ملا دودھ تمہیں پھلا رہے ہیں اب مالک ایک تیسرا نوکر اور رکھ لیتا ہے یہ تیسرا نوکر بھی باقی دونوں نوکر کی طرح آپس میں مل کے دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں اور مالک کے حصے میں بس ایک پاؤ دودھ وہ بھی پانی ملا زیادہ تر پانی ملا دودھ اس کے حصے میں آتا ہے مالک کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو خالص دودھ نہیں مل رہا ہوتا تو اسی طرح پھر کوئی اور اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے تینوں نوکر مل چکے ہیں اور وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں وہ زیادہ تر دودھ خود پی جاتے ہیں اور تمہارے حصے میں بہت تھوڑا دودھ آتا ہے جس میں وہ بہت زیادہ کانٹیٹے میں پانی ملا کے تمہیں پلا رہے ہیں اس لئے تم کمزور ہو رہے ہو وہ کہتا اچھا ایسی بات ہے وہ ایک چوتھا نوکر اور رکھ لیتا ہے اور اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ تم نے ان تیروں نوکروں پر صرف نظر رکھنی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ چوتھا نوکر بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور چاروں وہ دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں چاروں ایک ایک پاؤ دودھ پییں گے تو مالک کے حصے میں گیا ہے گا زیرو تو اس رات وہ پلان کرتے ہیں مالک جب سو جاتا ہے تو دودھ پینے سے پہلے اوپر جو ملائی اور بلائی بولتے ہیں وہ نکالتے ہیں اور اس کی موچوں پر لگا دیتے ہیں صبح جب مالک اٹھتا ہے بہت کمزوری فیل کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے نوکروں کو کہتا ہے لگتا ہے رات کو تم نے مجھے دودھ نہیں پلایا تو نوکر کہتے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سبتا ہے رات کو ہم نے دودھ پلایا آپ کو وہ آئینہ لے کے آتے ہیں اور مالک کو دکھاتے ہیں مالک کہتا ہے ادھر کیا ہے وہ کہتا ہے آپ کی موچ پر ملائی لگی ہوئی آپ نے دودھ پیئے وہ کہتا ہے اچھا ایسے ہے کہ تو کہنے کے بعد یہ ہے آپ بتائیے کہ یہاں پر مالک کون ہے اور نوکر کون ہے اصل میں یہاں پر جس مالک کا ذکر ہو رہا ہے وہ عوام ہے اور نوکر جو ہے وہ ہماری سرکار ہے گورنمنٹ ہے اور ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ آپ کو انڈسٹینڈا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ